السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ایزی کوکنگ ٹیسٹ فیل ٹیبل امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں ایک چیٹی سی ویڈیو آپ سب کے لئے سردیو کے حوالے سے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ علاقے جہاں پر گیس نہیں ہوتا یہ گیس کا سسٹم نہیں ہوتا تو وہ سردیو میں کیسے گزار کرتے ہیں کونسی ہیٹرز لگاتے ہیں کیا یوز کرتے ہیں تو یہ ہم آج لے کر آئے ہیں اتنی ساری لگٹیاں اور یہ ہم جلائیں گے سردیو میں اور یہ ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں کونسی ہیٹرز سے مطلب کونسی ہیٹرز ہیں ان کے لئے تو اس ویڈیو میں آپ کا پتہ لگے گا ابھی ہم ان لگٹیو کو جو ہے تو صحیح جگہ پر رکھ رہے ہیں سنبھال رہے ہیں اس کو صحیح سے یہ میں نے کالین کے اوپر کچھ چیزیں بچائے ہوئی ہیں تاکہ یہ نیچے جو جگہ ہے کالینے وہ گندی نہ ہو تو اس لیے کیونکہ اسی راستے سے یہ ساری لگٹیاں جو ہے وہ لکٹ جا رہے ہیں یہ تقریباً ہمارا کام سارا ہو گیا یہاں پہ اور یہ میں نے جگہ بھی ساف کر لی ہے اوپر سے چیزیں بھی ہٹا لی ہے اندر بھی جگہ ساف کر لی باہر بھی کر لی ہے سارا کام شکرے ہو گیا یہ ہماری بلی ہے اور اس کو بھی بہت سردی لگتی ہے یہ ہر ٹائم دوب میں بیٹھی رہتی ہے ظاہر ہے جب ہمیں سردی لگ سکتی ہے تو ان کو بھی تو لگتی ہے یہ ہمارے کچھ پودے ہیں یہ میں اس لیے دکھا رہی ہوں جو آپ کو پلاسٹک نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے اس لیے یہاں پہ بچائے کہ یہ پودے بہت نازک ہوتے ہیں اور یہ سردی میں یہاں پہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں یہاں پہ سنو بھی بہت ہوتی ہے یہ کچھ دن پہلو بھی یہاں پہ سنو ہوئی تھی اتنی زیادہ ہوئی بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ سارے پودے کچھ یہ خراب ہو گئے کافی اس کی وجہ سے تو اس لیے یہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اس میں اور یہ شکر ہے ہم نے سارا جو لگیے بغیرے وہ سنبھال لی اور پھر کچھ دائم بعد ہے یہ بارش شاہ پہ شروع ہو گئی ہے اور موسم چینج ہو گیا ہے یہ سامنے آپ کو نظرار ہوگا یہ انہوں نے بھی نیبرز ہیں ہمارے تو انہوں نے بھی یہ ہیٹر لگایا ہے اب میں آپ بتاؤں گی یہ کونسا ہیٹر ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ یہ والا ہے اس کو یہاں پہ ترکیش ہیٹرز بھی بولتے ہیں اور یہ کچھ سسٹم اس کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ پائپس اوپر ہم نے لگایا ہوتا ہے یہ پائپس باہر کی طرف ہوتا ہے اس کا سارا دھوہ وغیرہ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے مطلب اندر جو ہے کوئی گن وغیرہ اس کا نہیں ہوتا کوئی دھوہ وغیرہ نہیں ہوتا اس ہیٹر میں ہم لیکٹیو کے ساتھ ساتھ اس میں کوئلہ بھی جلاتے ہیں لیکن کوئلہ جو ہے وہ ہم نے فیلحال نہیں لیا اس ہیٹر میں باز ایسے بھی ملتے ہیں جس میں کوکنگ کے لیے بھی سسٹر منہ نے بنایا ہوتا ہے مطلب اس کے اوپر ہم کوئی بھی چیز رکھ کے کوکنگ بھی کر سکتے ہیں چائے بھی بنا سکتے ہیں یا پائن پانی جو ہے وہ بھی بائل کر سکتے ہیں اس پر اور اس میں ہم اپر بازوں پ آون بھی ہوتا ہے اور اس میں ہم غیرہ ایسا ہیں آون بھی ہوتا ہے اس میں تھا ہم نان ، روٹی ، چپاتی تو بھی ہم بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس پر کوئی کنگ وغیرہ وہ نہیں کہہ رہے گی کہ پھر اس کی وجہ سے وہ ایک سمیل سا روم میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم صرف اس پر پانی ہی بوائل کرتے ہیں کھاوا بنانے کے لیے یا چائی بنانے کے لیے کسی بھی کام آتا ہے اور ظاہر ہے سردیوں میں جو ہے گرم پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اندر میں نے یہ سارے لگٹیوں رکھ دی ہیں اور اب ہم یہ جلائیں گے اس میں بیسے تو یہ بظاہر بہت مشکل لگتا ہے لیکن جب ایک بار اس کا طریقہ سیکھ لیتا ہے بندہ آگ لگانے کا تو پھر اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا ایزی ہوتا ہے اس کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جب آگ لگتی ہے اس میں تو یہ کافی ٹائم تک روم کو گرم رکھتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح سے آگ لگ گئی ہے اس میں لیکن یہ کوئی دعا فروم میں نہیں ہے کوئی گن وغیرہ نہیں ہے کیونکہ اس کا سارا دعا وغیرہ یہ اوپر پائپ کے مدد سے وہ باہر جا رہا ہوتا ہے یہ میں نے اس کے اوپر پانی رکھ دیا وائل کرنے کے لیے تو یہ تقریباً ہو گیا وائل اور اس کو اب میں یوز کروں گی کھاوہ بنانے کے لیے یا چھائے بنانے کے لیے کسی بھی کام آ سکتا ہے پانی وہ علاقے جہاں پہ گیس کا سسٹم نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہ والے ہیٹرز بیسٹ ہیں کچھ لوگ جو ہے تو وہ سیلینڈرز یوز کرتے ہیں روم کو گرم رکھنے کے لیے اور سیلینڈرز لگانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں خطرہ بہت ہوتا ہے اس کے لیے کچھ لوگ بجلی کے ہیٹرز بھی یوز کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہوتا ہے لیکن ایسی جگہ پہ جہاں پہ سنو وغیر ہوتی ہیں جیسے ہمارے علاقے میں بھی سنو ہوتی ہیں تو پھر بجلی کے ہیٹرز سے بھی گزارا نہیں ہوتا کیونکہ لائٹ کا مسئلہ بھی بہت ہوتا ہے آتی جاتی رہتی ہیں تو یہ والے ہیٹرز جو ہے یہ بیسٹ ہے اس کے لیے کیونکہ کافی ٹائم تک یہ روم کو گرم رکھتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لئے تو کائنڈی سبسکرائب کریں لائک کریں اور بل آئیکن دبانا مجھولے تاکہ میری نیکس جانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دعا میں ضرور یاد رکھیں خاص کر ان لوگوں کو جو یہ چیزی افورڈ نہیں کر سکتے اور جو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اللہ کرے کہ اللہ ان پر بھی مہموان ہو جائے اور یہ سارے مشکلات ان کے حل کر دیں آمین سم آمین اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ